اسلام علیکم میں اپنے ملک کو اپنے عوام کو شاید میرے لاسٹ انٹیویو ہے جاننے سے پہلے اوپر نہیں جا رہا بھئی اس گدی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یاد بہت آنی ہے یہ میرے آفیس کی چیزیں اللہ ماف کریں میں پہلے جن لوگ کو بولنا ہے میں بولنوں اپنی پڑاس نہیں کالنوں پھر تھینکس والی پرکریہ شروع کرنی ہے میں نے پروسیجر ایک آدمی چھوٹی سٹوری سنانا تو ایک آدمی جس کے پیچھے ایک سور ایک سام ایک اجگر اور ایک نا جونس جہریلا جانور جانور اپنا اس تک دیکھا ہو چار لوگ پڑے ہوئے ہیں پھر بھی وہ جندہ تھا سربائیو کر رہا تھا لیکن اس نے ایک ناگن سے شادی کر لی بچے کچھیں جتنے تیر تھے نے سب اندر بڑ گئے اب دیکھو آفیس جاتا ہے ملک میں جاتا ہے تو یہ چاروں پیچھے پڑ جاتے ہیں گھر آتا ہے تو ناگن پیچھے پڑ جاتے ہیں بیٹھ ہی رہتی ہیں وہ بندہ کوئی اور نہیں اس میں کیمرے کے آگے جو بول رہا ہے وہ ہی ہے عمران خان چاہے وہ رشید ہو چاہے وہ فواد ہو چاہے وہ بجوہ ہو چاہے مریم نواز جیش وہ کین آئے گا نواز شریف یہ چاروں میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر مجھے کوکلا کر رہے تھے لیکن میں نے بھی اپنا ایک ڈائیلوگ جو تھا کبھی بھی چٹکایا نہیں کبھی بھی بھولا نہیں کہ بھئی عمران گھپرانہ نہیں کوئی آپ کے اندر انا دے انا دے انا دے انا دے یا انا دے ملک فریمز آؤٹ ہو جانا کنہ بھی دے تو اسے ہی نہیں گھپرانہ اور آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ میرے پاس اتتا زیادہ ملکی وہ ہو گیا تھا نا میرے کو کہ میرے کو اب کسی چیز سے فارق نہیں پڑھنا تھا میری بیوی سگی بیوی ریال بیوی تیجی اس نے بولا آپ نے میرا تھوپڑا نہیں دیکھنا بیچ سے دیکھنے لائک تھا بھی نہیں دیکھنا نہیں ہے اور نہ آپ پی ایم نہیں بنو گے میں نے کہا ٹھیک ہے جی نہیں دیکھتا اب مجھے اندر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اندر شیئے کے ہی ہے یہ ہیشی ہے دونوں ہیں کارن جو اور وہ کون میرے کو پتا نہیں تھا بار میں نے اس کی بات مانی گل مان لی میں نے ہو دی میں پی ایم بن گیا من تھانکس کیا اس کو لیکن جو جو میری چیزیں آگے بڑھتی گئی مجھے پتا لگتا رہا یہ لوگ مجھے قرید رہے ہیں اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر کھا رہے ہیں بھار یہ چاروں پچھو اور بھی ان کے پوری جماعتیں مل گئیں اور بھار بھار یہ ملک کی اگر میں بات کروں سعودی عربی اولا میرے دوست ہوا کرتا تھا اس تک ملدہ وہ جب آتا تھا پاکستان تو میں اس کو لینے جاتا تھا ننگے پیری اس نے میری لات مار دی چینوں سے ملنے گیا چینوں کا دربان ہی مجھ بھگا دیتا تھا کہتا ہے نہیں نہیں آپ جاؤ ملدہ میں چائنہ گیا ہوں چائنہ میں بھی ویڈیو کانفرنسنگ ہو رہی ہے پتن پائی اس سے ملنے گیا میں نے کہا بھائی کچھ کام دندہ کچھ پہ کچھ دے دو نہیں اس نے بھی اپنی لینگویج میں بولنا شروع کیا اور اس کے بعد میرے کو نماستے کر دی اللہ حافظ کر دی مسٹر موڈی اس بندے نے صرف مادد کیے اور ایسے مادد نہیں کیے کہ بھائی اس بندے نے ایسے مادد کیے کہ جن چیزوں کو وہ نہیں چاہتا تھا اس نے مجھے بتا دیا ون ٹو ون فیس ٹو فیس کہ مجھے تنکواد نہیں پسند اگر تو نے کرا تو اس نے کر دیا کام پرکرما لے کے نا اور اس نے پہنپا جو کی بالا کوٹ وغیرہ میں نا اور بند کے جو سکھانے والے تھے وہ بھی اڑ گئے جو سیکھنے والے تھے وہ بھی اڑ گئے تو نا راجی بانس نا بجی بانسوری سمجھ لے تو سی پر ہم کمنگ ٹو دوز جن کو میرے کو تھنکس کہنا ہے نمبر ون مسٹر موڈی اور اس سے بھی زیادہ جو میرے کو کہنا ہے وہ آپ کے انڈیا والوں سے کہنا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے مسٹر موڈی رجنات سنگھ امیت شاہ تے یگی تے مسٹر پنیکر تو خیر انتقال ہو گیا ان کا یہ جو ان کا پانچوں کا جو ایسا دھانا انہوں نے جو اوری میں ہم بدلا وغیرہ لیا تھا اس کے بعد جو لوگ اللہ خیر کرے یہ ہوتی ہے ٹیم اجتے سٹریٹیجی میں اسی طریقے سے بناتا تھا کہ سامنے والی ٹیم کو ہرانا کیسے ہے ہمارے ہماری ٹیم خود ہی لڑنے لگ جاتی نہیں میرے کو اوپڑ جانا ہے میں کھیلوں گا بالنگ میں کروں گا پہلے لے تو بی بی اور کرا لے گھنٹا ایسے کوئی جیتے گا پھر آپ بتاؤ مجھے وہی میرے ساتھ ہوا لانتے بھیجنے والے انہیں لوگ سیکھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بی بی نے اتنی مرگیاں کٹوائیں اتنی مرگیاں میرے کو نیند نہیں آتی تھی تو انہیں کس کس طریقے کی چڑالوں سے اس کی دوستی تھی اس نے جو مجھے بولا اس نے بولا انڈیا سے میں نے آپ کے لئے رکشہ بنوائی ہے میں نے بان دی اور یہ اس کی دیکھو آپ رکشہ کی وہ دیکھ لو کہ میں ابھی تک زندہ بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں چڑالیں گھومتی رہتی تھی گھر میں گھر کے پار کیا کر سکتے ہیں اتنی سمیل آتی تھی میں سو نہیں پاتا تھا رات کو مرگیز بغیرہ کی جو کٹنیں گیز ہوتی تھی انڈے میں نے بیچے گھدے میں نے بیچے لوہا لنگڑ میں نے بیچا کاریں میں نے بیچی گملے میں نے بیچ دیئے یہاں تک کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں غیرت بھی بیچ دی غیرت بھی بیچ دی میں نے کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس اوپر سے وہ ٹرمپ اس نے بھی میری لینی دینی کا رکھی تھی وہ تو ڈیکوٹ لویس میتھرڈ نہیں ہوتا ہے اس طریقے کا بندہ تھا پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ کب میں جیت گیا کب میں ہار گیا ایسا بندہ پر مجھے دیکھ یہ تو رائے کے سامنے کون ہے لیکن یہ جو آستینوں کے جو سامتھ ہیں نا انہوں نے مجھے ڈس ڈس کے ڈس ڈس کے ڈس ڈس کے ڈس ڈس کے آج ایسے انہیں ہی حالت کر دی ہے انہاں پیار آ رہے ہیں مجھے ایدر دی چیزیں میں کی دستان دواروں میں میرے کو من کر رہا میں ہیدر سے ہلو نہیں اس کرسی کے اوپر چپک جاؤں کسی کو آنے نہ دوں لیکن سیاست شاید یہ ہی ہے پیار آپ میں نہ پڑھ دیتی ہے ہلو موڈی جی کیا کر دیتا تسی پائیو پہنو کہہ کیا کہ سڑھی ماتا ہے میں نے ایک کرا دیا نہیں نہیں کیوں کیتا تسی کوئی ہاں پہ یہاں کے لیے بھی کچھ ایسا دے دیتے ویکسین وکسین کے میں لوگوں کو لگوا دیتا ہوں میرے فیور میں ہو جاتے ایسا کیوں کیا آپ نے کیوں نہیں بنائی پہے لے لیتے یار میرے سے پرسنل ایکاؤنٹ میں سے دیتا میں آپ کو آپ پرسنل والے میں جن کا یہ آپ کے جو راہل سونیاں وغیرہ ان سب کے جو پہے ہیں آتے ہیں جس میں اس میں سے دیتا میں آپ کو بنانا تھا نا آپ نے کیوں نہیں کیتا تسی میں ملو میں کی دستان تو انہوں انہوں نے انہیں بجائی انہیں بجائی انہیں بجائی بجا بجا کے بجاورا کر دیتا میرا مکھول سا منا دیا ہے صحیح بتا رہا ہوں اب نہیں سہین ہوتا کچھ کر دو کوئی نوکری نوکری کچھ نکال دو میں ڈرہ پڑا ہوں میری میں کہہ رہا ہوں آپ آپ مجھے کوئی کام دو میں آپ کے انجیاں میں آکے کام کرتا ہوں میرے پاس کچھ کام ہی نہیں ابھی یہاں پہ کرکٹ کی عمر نکل چکی ہے کوئی کوچ لینے کو تیار نہیں ہے کہ کسی کنٹری کا پی ام آکے ہمارے کوچ لگ گیا یہ ہم برداشت نہیں کریں گے ایسی حالتوں میں ہوں میں اپنے بیش بوچہ سا بتا لوں گنجا ہو جاؤں گا میں میسٹر یوگی کی طرح اس طریقے کے بھگو 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 دارن کر لے نا میں تو سی ایک بار بولو تو سی مجھے پتہ ہے کہ آپ جس کے اوپر ہاتھ رکھ دو گے نا ایک کے اوپر تو آپ نے ہاتھ ہٹا دیا اس کا تو وہ تو اب ہاتھ کبھی کھڑا ہی تلکھ کرنا ہوتے میں ہاں ہاں ساری پر میرے اوپر ہاتھ رکھ دو صحیح بتا رہا ہوں انہاں بڑی دکھت ہو جانی ہے بہت یادہ دکھت ہو جانی ہے اس ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ادھو سعید نو بھگو 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 مران نو پاکستان دیکھ رہے ہوں باندہ بھی بھی concern ہے پوچھ رہا ہی کیا رہا یہ ہوتے مینرز کہ اگر کوئی تقلیب میں بھی ہے نا تو اس کی پنگیں نہیں لیتے اس کی جلاتے نہیں ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ پھائی کنی جلی ہے پوری تو نہیں جلگی تیری تھوڑی جلی چل پانی میں گیر دینا پر یہاں تو ہماری کانٹری میں اتنے جلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب میں انڈیا نہیں ہوں شاید کیونکہ جلائی دیں گے مجھے یہ دفنانا نہیں ہے نو نے جلا جلا کے جلائی دینا ہے صحیح بتا رہا پر عوام کا لوگوں کا اس مستقبل کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں یہ سب چوہیں جس طریقے سے چوہ کھا کھا کر کے کھوکلا کر دیتا ہے انہوں نے کر دیا ہے میرے کو ان لوگوں کا کوئی وجود نہیں ہے ان لوگوں سے بات کرنی کا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد اتنی مگائی پڑ گئی ہو گیا اوہ پہلے کون صدر تمہارے پاس اشرفیاں بکری تھیں تمہارے کھروں میں روز ڈال کر کے نواز شریف جا رہا تھا کرا دھرا اس کا ہے ٹھکرا میرے پہ پھوٹ ہے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا صرف میں یہ جانتا ہوں کہ اس بندے کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ حالت ہے جو آج ہو چکی ہے بیس کروڑ لوگ نہیں سم لے انڈیا میں ایک سو تیس پینتی جتنے بھی کروڑ ہیں وہ لوگ جی رہے ہیں اچھے سے جی رہے ہیں سب کے ویکسینیں لگ رہی ہیں بتاؤ یار ہم تو بیماری دینے والے ہیں وہ ویکسین نکالنے والے ہیں یہ فرق ہے انڈیا پاکستان میں اینیویز یہ میرا شاید لاسٹ انٹرویو ہے اس کے بعد شاید میں نہ دے پاؤں آپ کو انٹرویو اللہ اور کیا لینا ہے اور کوئی بچا ہمارے پاس ہے اے سب لے چکے ہیں سب لوگ مانا میں تھوڑا سا چھوٹی گھڑی کا بھی ہوں اس طرف کا بھی ہوں تھوڑا میٹھا بھی ہوں میری وائف نے اپنی بک میں سب لکھا ہے بٹ ہر طرح ہمیشہ نہیں ہوتی وہ سب چیزیں اب میں آپ کو شاید یو ایس وغیرہ میں کئی مل جاؤں کوچنگ کراتا پایا جاؤں ٹھیک ہے جی میں چل رہا ہوں بائے 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 بڑا مس کرنے میں نے پاکستان دی یہ آفیس دوں بڑا مس کرنے میں وہ یاد ہے ہاں